ایسا ہی کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبیوں بیٹھے اور قافلہ کہتا ہے ایران آپ مسجد نبیوں بیٹھنے کے بعد خطبہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں یا ساریل جبل یا ساریل جبل مطلب پہنڈ کے پیچھے دیتے ہیں تو صحابہ اکرام باہر پہ پہنڈ گلے سارکان نے کہا کبھی نہیں کہا خطبہ بھی آپ نے کیوں کہا تو حضرت عمر فرماتے ہیں جب وہ قافلہ ایران سے آئے گا تو ان سے خوش رہے تھے کافی مہنوں بعد جب وہ قافلہ آئے تو قافلے والے جو اسلامی نشکر دیکھے کہنے لگے اگر ایک آواز آئی گئے بھی اگر وہ آواز نہیں آتی تو اسلام کی فتح نہیں ہوتی کہ ہم لوگ گافل تھے پہاڑ کی پیچھے سے دوسمن آ رہے تھے اور ایک گئے بھی آئی آواز آئی یا ساریل جبل بیٹھے حضرت عمر مدینہ کے اندر دیکھ رہے ہیں ایران کے پاس اس حق تو کوئی درمی نہیں تھی کوئی موبائل نہیں تھا